چالیس سال سے جاری تنازع کے خاتمے نے افغانوں کو مستقل امن کا موقع دیا ہے امن و استحقام کا قیام اور سیاسی تصفیہ ضروری ہے وزیراعظم عمران خان کی سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتیرس سے ٹیلی فون پر گفتگو ڈی ڈی آئی ایس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض امید ایک روزہ دورے پر کابل میں موجود تالبان رہنماؤں سے ملیں گے افغانستان میں امن و امان پاک افغان سرد پر عام دورفت اور پاکستان کے ذریعے غیر ملکیوں کے انخلاف پر بات چیت ہوگی مزائمت والوں کو نا مفائمت والوں کو ہاں طویل عرصے بعد شہباز شریف اور بلاول بھٹو میں ٹیلی فونک رابطہ الیکشن کمیشن کے نئے ارکان کے ناموں پر گفتگو مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق جیالے چیرمن حریفوں کو ڈنٹھ ڈالنے کے لیے متحرک جہانگیر ترین گروپ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ٹاسک مخدوم خاندان کو سوم دیا نون لیگ کے ناراض ارکان سے بھی رابطوں کی ہدایت ترین گروپ نے پیپلز پارٹی کی جانب سے رابطوں کی تردید کر دی اسلام آباد میں مبینہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے نوجوان تاجر کی ہلاکت لوہہکین اور تاجروں نے سرینگر ہائیوے پر لاش رکھ کر احتجاج کیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا احتجاج ختم کر دیا برسہ میت لے کر آبائی لاکھ روانہ فیصل آباد میں آلنائن موبائل خریدنے کا بہانہ نوجوان بنے تاوان کے لیے نشانہ ملسیمان نے دو نوجوانوں کو اقواہ کیا پولیس نے دو روز میں گرفتار کر لیا مغویوں کو بازیاب کروا لیا اور انامبت چوتھی بار بیچ ریسلنگ کے ورلڈ چیمپئن بن گئے اٹلی میں ورلڈ بیچ ریسلنگ مقابلے کے دوران ریسلر انامبت نے گول میڈل جیت لیا فائنل میں یوکرین کے ریسلر کو شگز دی